اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی آج کی ویڈیو اتنی زبردست اور انٹرسٹنگ سی ہے آپ نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا آج میں آپ کے لیے ایسے ایسے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں جو گھر کے کبار سے کچن کے کبار سے آپ کچن کے جگار اور گھر کے جگار ایسے لگائیں گے اور جب آپ ان ساری چیزوں کو بنا کر گھر میں رکھ لیں گے تو آپ کو اتنی آسانی ہو جائے گی اور نو کوسٹ میں آپ اپنے گھر کی اتنی زیادہ ارگنائزر بنا کر کر لیں گے تو جی جو چینل پر نہیں ہے وہ جاتے جاتے کر لیں چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیکھیں بیل ایکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولے کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گی تو آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اور ہاں جی ویڈیو کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کانڈلی اس کو لائک بھی ضرور کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹ بھی ضرور کیا کریں تو جی اتھر آج آتے ہیں ہم پہلے اپنے ہیک کی طرف یہ ہے میرے پاس آئل کا بیک کہلیں آئل کا ڈبا کہلیں جو بھی آپ اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں یہ اوپر والے جو اس کے پارٹ ہیں اس کو میں کروں گے اچھے طریقے سے کٹ اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے اتنا زبردست سا ارگنائزر اور یہ دیکھیں اوپر والے چیزوں کو میں نے کر لیا ہے کٹ آپ اس کو ویسے اندر کو بھی سٹیپلر کر سکتے ہیں مگر اگر ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو ارگنائزر بنانے میں ہمیں آسان نہیں ہوگی اس کی کٹنگ کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی اور یہ میرے پاس جو ڈبا ہے نا آئل والا یہ کافی زیادہ اس کا کارڈ بورڈ مضبوط بھی ہے اب میں پہلے اس کو نا مرکر سے ڈرا کر لوں گی تاکہ کٹنگ کرتے ہوئے نا ہمیں آسانی ہو اور آپ جب بھی کسی چیز کی کٹنگ مقیرہ کرتے ہو نا اس سے پہلے اس کو ڈرا کر لیا کریں پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری چیز کٹنگ میں اچھے طریقے سے کٹ ہو جاتی ہے اور ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور نہ ہی ہماری چیز زائع ہوتی ہے اب میں نائف کی مدد سے اس کو کٹ کر لوں گے اگر آپ کے پاس کوئی کٹر ہے تو آپ کٹر کی مدد سے بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور نیچے والے پارٹ پر نا پھر ایک دفعہ ہم مارکر سے اس کو ڈرا کر لیں گے تاکہ نیچے والا جو پارٹ ہے نا وہ بھی ہمارا اچھے طریقے سے کٹ ہو جائے اور اب جی ٹیپ سے میں اس کو اچھے طریقے سے رول کر دوں گے تاکہ یہ جو نیچے والا پارٹ ہے نا یہ اچھے طریقے سے سمودھ سا بن جائے اور اس کو ہم ایسے یوز کرنا چاہے تو ایسے بھی کر سکتے ہیں بٹ ہم اس کے اوپر چڑھائیں گے کوئی اچھا سا پیپر چڑھا دیں گے تاکہ جب ہمارے کونٹر ٹو پر پڑھا ہو تو یہ خوبصورت لگے چلیں جی در ٹیپ وغیرہ بھی اس کو لگ چکی ہے اب آپ اس کو ایسے بھی ارگنائزر کے طور پر استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں بٹ پھر وہی بات کہ اس کے اوپر ہم کوئی نہ خوبصورت سا پیپر چڑھا دیں گے تاکہ اگر ہم اس کو کونٹر ٹو پر رکھیں یا ہم ڈریسنگ وغیرہ بیڈروم میں رکھیں تو یہ خوبصورت بھی نظر آئے اور ادھا جی یہ دیکھیں پیپر سے میں نے اس کو سارا کر دیا ہے رول اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب آپ اس کو کسی بھی جگہ پر رکھ سکتے ہیں بیڈروم میں رکھیں یا کچن کے کونٹر ٹو پر رکھیں اور اس کو کچن میں ہی میں رکھوں گی میں رکھوں گی اس میں نونسٹک پین کے لیڈ یعنی کہ نونسٹک پین کے جو ڈکن ہوتے ہیں ان کو رکھنے کا کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس کا یہ ڈر ہوتا ہے یہ ٹوٹنا جائیں اس کو رکھنے کے ہمیں کوئی پروپر جگہ ہی نہیں ملتی تو آپ آرام سے اس اورگنائزر کو اپنی کسی بھی کیپنٹ میں رکھیں اور ادھا یہ لیڈ وغیرہ رکھ لیں سٹیل کے بھی رکھ لیں یا آپ کے گھر میں موجود جتنے بھی پین ہے اس میں پین وغیرہ رکھ لیں پلیٹے رکھ لیں یہ بڑا ہی زبردستہ اورگنائزر ہے اور یہ بننے میں بضبوط بھی کافی زیادہ بن جاتا ہے تو جی ادھر ہے میرے پاس موبائل کا ڈبا ہم جب بھی موبائل وغیرہ گھر میں لاتے ہیں کیا کرتے ہیں موبائل نکال لیتے ہیں اور یہ ڈبا پھر پڑا رہتا ہے اور اس کو ہم بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں یا جب موبائل وغیرہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں مگر آج میں آپ کو جو ٹپو بتانے لگیں جو ہیک بتانے لگیں اس کے بعد جب بھی آپ کے گھر میں کوئی موبائل نیا آئے گا آپ اس کا ڈبا سنبھال کر رکھیں گے اور اس کے دو پارٹ ہیں ایک کا میں آپ کو ایک جگاڑ بتاتی ہوں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوسری پارٹ کا بھی جگاڑ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ جی میرے پاس سی فوم ہے اور جب بھی ہم کوئی نیا پوچ وغیرہ لاتے ہیں یا ہینڈ بیگ لاتی ہیں تو ان میں سے یہ ضرور نکلتا ہے اب اس میں میں چار سے پانچ عدد کر لوں گی سراغ اور نائف کو گرم کریں گے اور اس کو ہلکا سا ہی پریس کریں گے تو اس میں بلکل آسانی سے ہو جائیں گے سراغ اور کچن میں کوئی نائف رکھنی چاہیے ہمیں جس سے ہم کوئی چیز کٹ کرنی ہو وہ کٹ کر لیں اور ادھر جی یہ میرے پاس ہیں لیپ گلوز اور ہر گھر میں ہی ہر عورت کے پاس ہر کلر میں ہی لیپ گلوز ہوتے ہیں اور ان کو رکھنا بھی ہمیں ہوتا ہے کافی زیادہ مشکل کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں بکھرے ہوئے پڑے ہی رہتے ہیں اور جب ہمیں لگانا ہوتا ہے پھر ہمیں اگزیکٹ یاد بھی نہیں رہتا کہ ہمارے پاس کون کون سے کلرہ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایسے سی فوم میں آپ نے کارلینے ہیں سراغ اور جتنے بھی آپ کے پاس لیپ گلوز ہوں گے سارے آپ نے لگا دینے ہیں یہ سی فوم کے اندر اور یہ اتنا زبردستہ ہمارا ارگنائزر بن کر ہو جائے گا ریڈی کہ جب بھی ہمیں کہیں جانا ہوگا ہمیں اگزیکٹ پتا ہوگا کہ ہمارے پاس کون کون سے کلر کا لیپ گلوز ہے اور اس کو ہم رکھیں گے ڈریسنگ کے اوپر اور یہ ارگنائزر ہمارا اتنا زبردستہ بن کر ہو جائے گا ریڈی یہ خوبصورت بھی دیکھنے میں لگے گا اور اس سے ہمیں فائدہ بھی بہت ہوگا اور ادھا جی یہ دیکھیں میں نے چار لپ گلوز لگا لی ہیں آپ کے پاس جتنے بھی ہوں آپ اس میں لگا سکتے ہیں چھے سے ساتھ آٹھ نو دس جتنے بھی لگانا چاہیں آپ ارام سے لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ میں یہ کتنا خوبصورت سا اور نفیس سا لگ رہے ہیں آپ اس پر کوئی سٹار وغیرہ لگانا چاہیں تو وہ سٹار وغیرہ بھی لگا لے اور اگر ایسے ہی آپ اس کو پکڑ کے ڈریسنگ پر رکھنا چاہیں تو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں تو ہے نا یہ بھی زبدست جگار آپ لوگوں کے لیے اور ادھا جی ہے میرے پاس یہ کالڈرنگ کی بوتل اور بوتل سے بے شمار ٹپس میں آپ سے پہلے بھی شیر کر چکی ہوں مگر آج بھی بوتل سے ہم جو میں آرگنائزر آپ کو بنانا بتاؤں گی اس سے بھی ہمارا کچن بکھرا ہوا ایک بوتل میں ہی سمیٹا جائے گا اور پورے کچن کو ہم آرگنائز کر سکتے ہیں ایک بوتل کے ذریعے تو یہ بوتل کے پہلے والے پارٹ کو مجھے کرنا ہے کٹ اور اس کو کٹ کرنے کے بعد بوتل کے پیچھے والے پارٹ کو بھی مجھے کٹ کرنا ہے اور یہ اگلے پارٹ سے بھی بڑا زبردست ارگنائزر بناؤں گی وہ بات میں میں چل کے آپ کو بتاتی ہوں نیچے والے پارٹ کو بھی میں نے کٹ کر لیا اور کٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے نیچے والے پارٹ کی جگہ پہ ہمیں دو سراغ کرنے ہیں اور نائف کو آپ اچھے طریقے سے گرم کر لیں اور دو سراغ کر لیں اور جی سراغ کرنے کے بعد جی اس میں ہم ڈال دیں گے دونوں سائیڈوں پر ڈوری اور ڈوری کو ہم ڈبل کر کے ڈالیں گے اور جی ڈوری ہم اس میں ڈالیں گے ڈبل ہی اور جب آپ نے اس کو لیڈ والی سائٹ سے کٹ کرنے ہیں تو آپ نے کوشش کر نہیں کہ اس کا موں تھوڑا سا تانگ ہی رہے اور جی یہ ہمارا پورا کچن اورگنائز ہوگا اس بوتل میں آپ کو پتا ہے کہ ہر کچن میں شاپنگ بیک بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو سیف کرنا بھی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ اکثر ایسے کام ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں شاپنوں کی ضرورت پڑتی ہے اور جیسے ہی کوئی بھی شاپر وغیرہ آتے ہیں میں تو ایسے سنبھالتی رہتی ہوں مگر اس سے ہمارا کچن بہت زیادہ میسی رہتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ایسے بوتل کا ارگنائزر بنا لینا ہے اور آپ یقین کریں آپ اس میں جتنے مرضی یہ شاپنگ بیک رکھیں سارے اس میں تقریباً ہنڈرڈ کے قریب بھی شاپر آرام سے آ جائیں گے تو اس کی ڈوری میں نے باندھ لی ہے اب اس میں ہم سارے شاپر ڈالنے کے بعد اس کو لٹکا لیں گے ایک جگہ پہ اور جب ہمیں ضرورت ہوگی آرام سیدھر سے نکال لیں گے اور شاپر ہم استعمال کر لیں گے تو جی کیبنٹ ڈور کے اندر میں نے یہ ایک چھوٹا سا پدہ سا ارگنائزر لگائے ہوئے تھا اس پہ میں نے لٹکا دی ہے اپنی یہ ارگنائزر پولی تھن بیک والا اور یہ دیکھیں جی اوپر سے ڈالتے جائیں اور جب آپ کو ضرورت ہو نیچے سے نکالتے جائیں اور اس کو بند کر دیں اس کا کوئی بکھیرا بھی نہیں ہوگا آرام سے ڈور کے اندر لگا رہے گا تو ہے نا یہ بھی زبردست سا جگار آپ لوگوں کے لئے اور جی یہ ہے میرے پاس ادھرنا بسکٹ والا ڈبا اور ایسے ڈبے ہمارے گھروں میں آتے رہتے ہیں جب ہم گھر کے لئے کی بسکٹ بغیرہ لاتے ہیں یا جن گھروں میں چھوٹے بچے ہیں ان کے لئے تو یہ بسکٹ لانا مجبوری ہوتا ہے اور اگر ہم مہنگائی کو مدن نظر رکھتے ہوئے ڈبے ہی گھر میں لے آتے ہیں مگر ان ڈبوں کو آپ نے بلکل نہیں پھینکنا اس سے اتنا زبردست سا ارگنائزر بنانا بتاؤں گی آپ کو کہ جسے نا آپ کا گھر بکھرا ہوا بلکل نہیں لگے گئے اس چھوٹے سے ڈبے میں ہم بیشمار چیزیں رکھیں گے اور اس کے ڈھکن کو بھی ہم کریں گے اچھے سے استعمال اس پر چڑھا دیں گے ہم پیپر اور پیپر چڑھانے کے بعد یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور چیزوں کو خوبصورت بنانا تو اپنے بس کی بات ہوتی ہے اور جی یہوں اس کا ڈھکن تھا اس پر بھی میں نے پیپر چڑھا دیا اب وہ رکھ لیں گے اس کے اندر اور جی یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا ارگنائزر بن کر ہو چکا ہے ریڈی اور یہ دس روپے کا پیپر ہے یہ گھر میں اکثر ہوتے ہی ہیں اگر نہیں ہے تو اگر دس روپے لگا کر ہم زبردست ارگنائزر بنا سکتے ہیں تو میں بنا لینا چاہیے اور اس میں رکھیں گے ہم روم سپری بوڈی سپری کافی زیادہ اس میں ہم چیزیں رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی فری آف کوسٹ ہے گھر کے کبار سے ہم بنا لیں گے جگاڑ اور اس میں ہم رکھ لیں گے بوڈی لوشن جو بھی ہم کوسمیٹک کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اپنے ڈریسنگ پہ رکھنے کے لیے وہ ساری اس ارگنائزر میں ہم بلکل آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور یہ کچھرے میں جانے والا ڈبا تھا جس سے زبردست ارگنائزر بنا کر ہم نے گھر میں کر لیا ہے تیار اور وہ بھی تھوڑی سی ٹپس اینڈ ٹکس کو فولو کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کتہ زبردست ہمارا ارگنائزر بن کر ہو چکا ہے ریڈی اس کو آرام سے آپ اپنی ڈریسنگ پہ رکھیں اور اس کو بنانے سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جب ہم نے ڈسٹنگ وغیرہ کرنی ہوگی ہمیں ون بائی ون کوئی چیز اٹھانے نہیں پڑے گی ایک ڈیبے کو اٹھائیں گے تو نیچے سے سانی سے ہماری ڈسٹنگ ہو جائے گی تو ہے نا کبارٹ سے جو گار اور ایسے ہی بیکار چیزوں کو ہمیں استعمال میں لانا چاہیے اور ادھا جی یہ میرے پاس ہے بوتل کا ڈھکن اور ساتھ میں ہے ڈبل ٹیپ اور اس سے بھی ہم بنائیں گے ایک زبردست ارگنائزر اور یہ ارگنائزر ہم بنائیں گے ڈبل ٹیپ کو اور ڈھکن کے اوپر لگا کر اور ایسے ہمارے دروازوں کے پیچھے اکثر لوگ لگ لگ کے کیا ہوتا ہے کہ پینٹ وغیرہ اتر جاتا ہے اور لوگ بھی ہمارا ہو جاتا ہے خراب اور بائے چانس بائے چانس نہیں بلکہ بچے تو جان بوجھ کر ڈور کو مارتے ہیں اور بائے چانس اگر بڑوں سے لگ جائے زور سے تو ڈور بھی ہمارا خراب ہو جاتا ہے اور دیوار بھی پیچھے سے ہو جاتی ہے حراب تو بس یہ ڈھکن کی مدد سے نا ہم بنائیں گے زبردست آرگنائزر اس پہ میں نے لگا دی تھی ٹیپ اور ٹیپ لگانے کے بعد ہم لگا دیں گے اس کو دیوار کے اوپر اور جی یہ ایسا جگاڑ ہے نا جس سے ہمارے ہزاروں روپے بھی بچ جائیں گے کیونکہ ہمارا لوگ حراب نہیں ہوگا نہ ہماری دیوار حراب ہوگی نہ ہی ہمیں ہوگی کسی قسم کی اور ٹینچین اور جی ادھر ہے میرے پاس یہ دال والے ڈبے اور اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے جو ڈبے ہوتے ہیں ان کے لیڈ وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ سارا ڈبا ہو جاتا ہے ہمارا زائع مگر اب زائع نہیں ہوگا اس کا ہم چھوٹا سا جگاڑ لگیں گے کہ اگر بائی چانس ہمارے لیڈ ٹوٹ جاتا ہے یا کہیں گم ہو جاتا ہے تو ہم نے اور جی کٹ کرنے کے بعد اس کو چڑھا دیں گے ہم اس ڈبے کے اوپر تو آپ دیکھئے گا کہ ڈھککن کے بغیر بھی نہ ہم یہ ڈبا بلکل آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اور اب ڈال کو آپ اوپر نیچے کر کے دیکھیں بلکل اس میں سے ڈال نہیں گرے گی تو جن میری بہنوں کے ایسے ڈبے ہیں جن کے لیڈ گم ہو چکے ہیں یا ٹوٹ چکے ہیں تو وہ جلدی سے دس روپے کا بلون مگائیں اور اپنے ڈبوں کو کریں اچھے طریقے سے کور تو ہے نا یہ بھی زبردست جگاڑ آپ لوگوں کے لیے اور جی یہ جو میں نے لیڈ کٹ کر کے رکھی تھی بلون کی اس سے بھی میں آپ بلون کی کہہ رہی ہوں بوتل کی تو اس سے بھی میں آپ کو زبردست ایک جگاڑ بتاتی ہوں ہم نے کر لینا ہے بلون کو کٹ اور بلون کو نہ ہمیں تھوڑا سا نیچے کر کے کٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس بوتل کے اوپر اس کو چڑھا سکیں ہو جائیں گے مجبور اور یہ بلون کو مجھے تھوڑا سا کھول لینا ہے اور اس کے اوپر ہمیں چڑھا لینا ہے اور جی ساتھ اس کے ڈھکن پر مجھے کر لینے ہیں سراخ اور ادھر میں نے تین سراخ کر لیے ہیں اور اب بلون چڑھا دوں گی میں اس کے اوپر اور جب یہ میں آپ کو اورگنائزر جو بنا رہی ہوں یہ جب اس کا استعمال میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ بس تھوڑی سی دماغ کو ہم لڑا کر کیسا کبارڈ میں سے جھگاڑ ہم نہیں بنا سکتے ہیں اور ادھر جی اکثر جب ہم سنک کا ٹیپ کھولتے ہیں تو ایک دم سے پانی کیسا پریشر آتے ہیں ہمارے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سردی ہے تو جی یہ جو میں نے اورگنائزر بنائے ہیں یہ کیا کریں گے ہم بلون کا جو اوپر والا پاٹ ہے اس کو چڑھا دیں گے ہم سنک کے ٹیپ کے اوپر اور اب دیکھئے جی آپ جب سنک کے ٹیپ کو کھولیں گے اور پانی کا پریشر چیک کریں کبھی بھی آپ کی شرٹ وغیرہ گندی نہیں ہوگی نہ ہی آپ کا کونٹر ٹوپ گیلا ہوگا اور یہ دیکھیں جیسے مرضی پورا ٹیپ آپ کھول دیں پانی کا پریشر ایک دم سے آپ کی شرٹ کے اوپر نہیں پڑے گا اور جی بعد میں آپ نے اگر سنک کو کلین کرنا ہوا تو جیسے مرضی آپ کر سکتے ہیں سنک کو کلین اور یہ جی دیکھیں ایسے ٹیپ ملتے ہیں سنک کو کلین کرنے والے مارکٹ سے تو ہم نے بلون کی مدد سے ہی زبردست ارگنائزر بنا لیا ہے تو جی کیسا لگا یہ بھی کبھار میں سے جگار اور جی ادھر ہے میرے پاس یہ ڈبا اور اس میں کیک رس میں نے مگوائے تھے گھر میں اور بیکری سے اکثر یہ ایٹمز ہمارے گھر میں آتی رہتی ہیں رس مگوالی ہے کیک رس مگوالی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ڈبے کو کر دیتے ہیں زائع مگر اب آپ نے بلکل زائع نہیں کرنا اس کا اوپر والا پارٹ ہم کٹ کر لیں گے اور اس کو کٹ کرنے کے بعد بھی ہم اس کو استعمال کریں گے اس کو بھی ہم بلکل زائع نہیں کریں گے اور جی یہ باہر والی سائٹ پہ سا ارگنائزر ہمارا بن جائے گا اور یہ مضبوط بھی ہو جائے گا اور یہ دیکھیں میرے پاس کتنا خوبصورت سا پیپر ہے وہ میں اس پہ چڑھا دوں گی اگر آپ پلاسٹک شیٹ اس پہ کوئی بھی چڑھانا چاہتے ہیں تو پلاسٹک شیٹ چڑھا لیں ایسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایسے بھی کر لیں اور یہ دیکھیں میں نے کتنا زبردست طریقے سے اس کو پیک کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ مضبوط بھی بن چکا ہے اور اب جی اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں تو جی اس میں ہم رکھیں گے بچوں کی بکس آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں بکس کا کافی زیادہ بکھیرا ہوتا ہے اور اس کو سمیٹنے ہی ہم رہتے ہیں بچے جب سٹڈی وغیرہ کرتے ہیں جہاں مرضی رکھ دیتے ہیں تو جی آپ بچوں کو علیدہ علیدہ آپ کے گھر میں جتنے بھی آپ کے بچے ہیں جو پڑھنے والے ہیں آرام سے آپ ان کو علیدہ علیدہ ایسے ارگنائزر بنا کر دے دیں تاکہ وہ جب بھی اپنی بکس پڑھ کر رکھیں ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اسی میں رکھنے ہیں اور اس میں تقریباً دس سے بارہ بکس بلکل ایزی آگئی تھی اور یہ دیکھیں آپ دیکھیں کہ یہ کافی زیادہ موٹی موٹی ہیں اور دس سے بارہ آگئی تھی اور یہ بڑا زبردست ارگنائزر ہیں آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لئے ایسے بنا کر دیں تاکہ جو بکس کا ہر گھر میں گند بکھرا ہوتا ہے وہ نہ بکھرا اور بکس نہ ارگنائز پڑی ہوں تاکہ بچوں کو بھی جب پڑھنے کے لئے ٹائم ملے تو انہیں بکس ڈوننے کی ضرورت نہ پڑے ارام سے ایک جگہ پہ رکھی ہوں گی وہ یہاں سے نکالیں اور پڑھ کر پھر وہی پہ رکھ دیں تو ہے نا یہ بھی زبردست کبار سے جگار اور مجھے پوری مدہ کہ میری ساری ٹیپ سارے جگار آپ کو ضرور پساند دیں گے یہی پہ کروں گے آج کی اپنی ویڈیو کے نیکسٹ